بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یا سید المرسلین رب کریم رفو رحیم کا بیاد شکر گزاروں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک اور موقع دیا ہے آپ کے سامنے آذر ہونے کا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان کی حفاظت کرنے کی طاقت عطا فرمائے ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کا موضوع ہے دجال اور قرب قیامت کی نشانیاں تو آج ہم چراغرہ کی اپیسوڈ نمبر تین کے ساتھ آذر ہوئی ہیں تو علامہ صاحب ہم پہنچے تھے بچے والدین کی نافرمانی کریں گے اور انجھے استادہ کرام کی نافرمانی کریں گے تو آج ہم علامات سغرہ اس سے آگے شروع کرتے ہیں نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم امباد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات قیامت جیسا کہ ہم ایک سیکونس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اگلے نمبر پر جو رویات پر روشنی میں آتا ہے کہ نہ اہل لوگوں کے سپرد انتظامات ہو جائیں گے یعنی جو بھی جس عوضے پر فائز ہوگا بندہ وہ اس کی اہلیت رکھنے والا نہیں ہوگا تو ہمارا جو کے ممبر و میراب سے تعلق ہے تو میں تو اکثر جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں اور پاکستان کی یا کسی بھی مملکت کی اعلیٰ ترین جو سیاسی انتظامی جو سیڑی ہے یا زینہ ہے یا سیٹ ہے اس سے لے کر نیچے تک اگر چلے آئیں تو یہ چیز آپ کو جو دور سابقین الاولین تھا پہلے دور تھا یا آج سے ساٹھ ستر سال پہلے سو سال پہلے یا عدوار قبل اسلام کے اس میں یہ چیز نظر میں آئے گی ہر بندہ جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے ایوبی غزنوی غزالی غوری پیچھے چلے جائیں اتنے لوگ ہیں جو مجاہد ہیں جو ریل ہیں آفیسرز ہیں اکمران ہیں لیکن آج بچہ بچہ یہ کہے گا کہ ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنے عثمان سب پر اس کی اہلیت نہیں رکھتا اسی لیے سارا بگاڑ اور فساد ہے اور اس سے آگے چلیں تو پھر نبی پاکستان کی تعلیمات روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی جو تعظیم ہے دولت مند لوگوں کی ان کی دولت کے وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی تعظیم کریں رب زلجلال نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے آدمی کے جو سفید والے ان کی سفیدی سے آیا آتی ہے اب رب جس بزرگ کے بالوں کی سفیدی سے بھی آیا کرتا ہے مخلوق آج وہ تو وہ اپنے سگ والد کی بھی نافرمان اور بیعدب اور گستاخ بن گئی علاقے کا چودری بڑا وڈیرہ اگر کسی محفل میں آئے تو اس کو اٹھ کر سلام کیا جاتا ہے اے سی ڈی سی کوئی اور بڑا آجائے اس کی تازیم و تقریم ہوتی ہے لیکن اگر ایک حافظ قرآن اسی مجلس میں آئے ایک عالم دین اسی مجلس کے اندر آئے ایک اللہ کا فقیر ایک محلے کا علاقے کا متقی اور پارسا اور پریزگار بندہ داخل ہو تو یہ آپ حضرات کے تجربے کے اندر آئی ہوگی اور یہ چیزیں وہ چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بلکل روزروشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ ہم اس ٹائم سے گزر رہے ہیں جو قربے قیامت کا زمان آرتانی میں پھر چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں جو نبی پاستی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں کہ زناکاری کی کسرت ہو جائے گی بدکاری اور برائی اور فہشی اور بہیائی آم ہو جائے گی آج سے جو ہماری جو پچھلی جنریشن ہے شاید ان کے تصور میں بھی نہ ہو جو بہیائی اور فراوانی اور اروج پر پہنچ چکا ہے یہ سلسل باپ اپنے جوان بچے بیٹے سے پریشان ہے اس کو اس کی عزت کا غیرت کا حرمت کا اتنا ڈر اور خوف ہے بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتیں ناموس یہ پچھلے دنوں چھوٹی نیننیاں ہماری بچیاں زینب بچی ایک سلسلہ چال نکلا اور کوئی صوبہ خالی نہیں رہا اور یہ چیزیں تو چیزوں تھیں وہ میڈیا نے ہائی لائٹ کر کے سامنے لائیں اور یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے انہوں نے بھی ان کو دکھایا حالانکہ ان کی جو بہیائی اور برائی یا پروجیکشن جو ہے وہ تو اللہ حفیظ وعلا مان وہ تو ایک انتہا تک ہے ہمارا آج ایک بچہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر اپنے بستر پر لیٹ کر کیا دیکھ رہا ہے باپ کو خبر ہی نہیں تو یہ جو سلسلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ آج ہمیں ایک اپنی پیک اور روج پر نظر آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم کہ لوگ اگلوں پر تان کریں جو پہلے بڑے ہیں ان کو برا بلک آجائے اب ایک بچہ باپ کو جب وہ جوانی شباب علم دولت کے نشہ میں آتا ہے تو اسی باپ کو یا اور لے جو ہمیں بھیج دیتا ہے یا اپنی بیوی کی سن کر باپ کو زلیل و رسوا کرتا ہے یا اپنے پڑے لکھے ساتھیوں کے اندر اپنے باپ کو جہل اور پڑا اور گھوار تصور کرتا ہے ایسی سیکڑوں چیزیں آج ہمارے معاشروں میں سامنے آتے ہیں اور یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ قرب قیامت کی لشانیاں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا ایش و عشرت اور ناچ گانے کی کسرت ہو جائے گی اللہ ماشاء اللہ ہر طبقہ آج اس لط کے اندر پڑا ہوا ہے کوئی اس سے بچ نہیں رہا جو کوئی بھی کہیں بھی نہیں سنتا وہ کہیں نہ کہیں کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کے کانوں میں آواز آجائے سامنے سکرین لگی ہوتی ہے اس پر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے یعنی دامن بچانا بڑا مشکل ہے تقویٰ کی راہ پر چلنا زمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جو صرف فرمایا تھا تقویٰ ہے کیا تو آپ نے پوچھا ایک آب کبھی خاردار جھاڑیوں کے جنگل سے گزرے ہو تو کیا کرتے ہیں انہوں نے عرض کی یہ حضرت میں اپنے کپڑوں اور دامن کو سمیٹ لے آپ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو دامن کو سمیٹ کر بیچارہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا دامن بھی ان کانٹوں کے ساتھ الجا ہوا ہے یعنی کہ یہ بلکل بیک اور کسرت پہ آج سے بیس سال پہلے چلے جائیں تو کوئی آل اور ہی تھا جب سے موبائل آیا اور ٹچ آیا ہے اب تو پھر ہمارا بچے بڑے جوان گھر میں جتنے افراد ہیں اتنوں کے پاس ٹی وی اور سکرین ہے اور سکرین کے اندر بھی وہ چینل نہیں ہے جو ہمارا ملک دکھا رہا ہے بلکہ جو دنیا دکھا رہی ایک ٹچ کے ساتھ ہم کو دیکھ رہے ہیں یعنی بلکل یہ بھی چیز والے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے علم بے عدب اور نو دولتیوں کی حکومت ہو جائے گی ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے جو بے علم بھی ہوں گے بے عدب بھی ہوں گے اور نہیں نہیں ان کے پاس دولت آئی ہوگی نہیں نہیں ان کے پاس دولت آئی ہوگی پہلے ان کی زندگی بلکل غربت کے اندر جس طرح نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ننگے پاؤں پھرنے والے بڑی بڑے محلات اور کٹیوں کے مالک بن جائے ہیں وہ ایک بزرگ جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑے رہے ابھی میرے نام ان کا نام مجھے میرے ذہن میں نہیں آرہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ریاض کے گاؤں کے اندر رہتا تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر تھا جب میں تو میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ روایت یاد آتی ہے کہ جو مجھ سے امارت کا قرائم مانگنے کے لئے آتا تھا اس کے پاؤں میں جھوتے نہیں ہوتے تھے اور حضور نے فرمایا تھا پاؤں میں جن کے جھوتے نہیں ہوں گے ننگے پاؤں چلنے والے وہ بڑی بڑی امارت والکوٹ یوں کے مالک بن جائے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغلام بازی کی قصرت ہو جائے ہیں آج میل میل ہم جنس پرستی یہ اس قدر بڑھ چکی ہے اور یہ بڑھ کر نسل ہماری سرو میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور بالکل یہ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ تو وہ ٹائم ہے کہ جب حضور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائرن دیا تھا کہ جب یہ ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سرو پر دستک دے رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد جو ہیں یہ کھیل کود اور ان میں شور شرابہ ہونے لگے مساجد کی وہ حرمت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جناب عزت عمر جلدی جاتے ہیں کہ مسجد کون صاف کر کے جاتا ہے تو مسجد صاف ہے اگلے دن اور جلدی آتے ہیں اگلے دن اور جلدی آتے ہیں ایک دن نصف رات پا گئے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا چہرہ ڈام کے مو چھپا کے مسجد صاف کر کے جا رہا ہے غور کیا تو چال جناب عزت صدی اللہ علیہ وسلم اب ایسے لوگ جن کو مسجدوں کی حرمتوں کا اتنا انداز جب وہ مسجد میں آتے ہیں ایسے محسوس ہوتا جسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں اور جب وہ مسجد میں نماز کے لیے تو پھر جناب عزت علی کرم علیہ وسلم جسم میں تیر لگ گیا تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان کا تیر نکال لیا جی تو وہ تو اس حال میں اپنے رب کے حضور چھکنے والے ہیں تو وہ مسجدوں کے رنگ کو چھپا اور آج ہماری جس کو بابے کو کہیں جگہ نہیں ملتی بات کرنے کی تو وہ مسجد میں جا کر گپو ہیں اللہ ماشاءاللہ ہم خود جو ہیں اس کا احتمام نہیں کرتے رب ذوالجلال ہمیں اپنے گھروں کی حرمت جو ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں اسے نشانی اور پھر نبی پاک صرف فرمایا کہ ملاقات کے وقت سلام کی بجائے گالی دینا شیار بن جائے یعنی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کرتے وقت ملاقات میں دوسرے کو گالی دے کیا ایسے آج کل نہیں ہو رہا جو ہی ملتے ہیں ملتے ساتھ ہی پہلا جملہ اللہ ماشاءاللہ یہ باتیں اس زمانے میں بید اذکیاز تھی کیا کا کیا فرما رہے ہیں لیکن ان کا ایمان تھا اور آج ہم ساری کی ساری باتیں اپنے دائیں بائیں اور خود ان میں ملوث ہوتی ہے یہ قیامت کی نشانیوں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علومیں شریعہ کم ہو جائیں دینی علوم حاصل کرنے والا بندہ ایسے لوگ جن کے پاس دین کا فقہ کا سقاحت کا علم ہو صاحبانِ تقویوں وہ ملیں گی آج مسجدوں کے لئے خطیب کی ضرورت پڑ جائے ملتا ہی نہیں ہے حافظ کی ضرورت پڑ جائے ملتا ہی نہیں ہے آج دور دور تک کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو اللہ ماشاءاللہ جس طرح آج میں نے وہ جنہ خطیب بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو اس منصب کے آل نہیں سمجھ نہیں آل سمجھ جا اب جب کوئی بھی نہیں یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تو پھر کر رہے ہیں اللہ پاک اس کے اندر اپنی معاونت مدد شامل آج فرمایا اور فرماتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر روشنی کہ جھوٹ جو ہے اس کو ایک ہونر سمجھا جائے چھوٹ جو ہے اس کو ایک ہونر سمجھا جائے اور پھر فرمایا کہ امانت اور دیانت جو ہے وہ اس امت سے جاتی رہے امانت اور دیانت نہ دیانت ہوگی نہ امانت ہوگی اب نہ ہمیں کوئی امین نظر آتا ہے نہ کوئی دیندار نظر آتا ہے نہ وہ دیانتداری جب یہ دونوں چیزیں ہمارے معاول سے اٹھ گئیں تو پھر قربے قیامت کا زمان ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسقوں کا علم سیکھا جائے فاسقوں کا علم سیکھا جائے فاسق کون ہے اس وقت دنیا کے اندر ہم ویسٹرن ورلڈ پروج پانے والی ترقی کرنے والی ترقی یافتہ کون میں کہتے ہیں ہمارا ادھر تو رجان ہے اسلام نے اور جو ہماری سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی وہ سٹوڈنٹس کو بیجے تھے لیکن اپنا روانی سپیرچول ٹیچر ساتھ ہوتا تھا یہ تو تب ختم ہوا جب اکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک دن ایک گورے نے دیکھا کہ برف کو پگلا پگلا کے وہ وضو کر رہے ہیں تاجد کی نماز کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا کہ ان کے ساتھ اپنا سپیرچول روالی ٹیچر ساتھ جاتا تھا سلطنت عثمانیہ کے اندر اب وہ جہاں دینی مذہبی علوم سارے جب مکمل کر لیتے تو آلہ تعلیم کے لیے اکسفورڈ ان کو بھیجا جا تو اس نے پھر جیوری بٹھائی اور بٹھا کر فیصلہ گیا کہ جتنے بھی مسلوان ملکوں سے سٹوڈنٹس آئیں ان کے ساتھ یہ سپیرچول ٹیچر ہے یہ روانی استاذ ہے اس کا رشتہ خاتم کرتے ہیں جب سے وہ ٹوٹا پھر وہاں جا کر یورپ والے نے اور لڑکی ان کے سامنے بچھا دی وہ یاشی کے اندر پڑ گئے اور پھر اس لیے علم جو ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت کا تھا جس طرح ابتدا میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ آج مفقود سمجھن نظر نہیں اور پھر نبی پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر کفار چاروں طرف سے یلغار کر دیں کہ لی جب حالات ان چھوٹی چھوٹی علامتوں کا ظہور مسلمانوں کے اندر ہو جائے گا تو حضور پاستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لگ جاؤ گے تم زندگی کو موت پر ترجیح دے گے موت آئے تو موت سے ڈر ہو گے اور ایک آدمی اگر جس کو پتہ چل جائے کہ یہ موت سے ڈرتا ہے تو وہ ایک گولی کے ذریعے تمہارا ایمان صلب کر سکتا ہے تمہاری غیرت صلب کر سکتا ہے تمہاری شرمو آیا بندہ مسلمان جو اپنے جان کے لیے اپنی جان کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے اپنے جسم کو آگے کرتا ہے اور جب ایمان پر عملہ ہوتا ہے اپنی جان بھی اس پر وار دیتا ہے اور یہ ساری غیرت اور غیرتی ایمانی کے تقاضے ہوتے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی آپ نے فرمایا ظلم سے پناہ حاصل کرنا قیامت سے پہلے یہ مشکل ہو جائے ظلم سے پناہ حاصل کرنا اب ہمارے گاؤں میں یہ پچھلے ذمہ جو ہمارے ساتھ کے گاؤں میں صورت آل رہی اسی طرح سندھ سرحد بہت سارے علاقوں میں چلے جائیں جہاں بڑے ہیں سروائیویل آففیٹسٹ کا قانون جائے وہ اپنی چل رہا ہے یعنی طاقتور جو ہے وہ نیچے والے کو اپنی طور پر ازادانہ زندگی گزارنے دے ہی نہیں رہا اور جب یہ صورتحال ہو جائیں تو پھر مجبور بیچارہ حجرت کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور شاید اس سے وہاں اس سے بھی زیادہ بڑے ظالم کا پسپالہ پڑ جائے پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ چھوٹے مذہب چھوٹی احادیث یہ مرزائی کادیانی ہر دجال پیدا ہونا تیس دجال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترہ ترہ کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں اب میڈیا پر چھائے ہوئی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پر کتنے فرقے بنیں گے پچھلے ایک سال کے اندر دس سالوں کے اندر کئی لوگ سامنے آئے چھوٹے چھوٹے علاقوں اسلام کے نام پر سامنے آئے حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ گمراہ ترین پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربے قیامت اس کو بھی سپیڑ لائے گی پھر جب ایسا ہو تو پھر آندیاں تباہیاں عذاب کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور وہ حالات جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے جب یہ ساری علامتیں یہ بیماریاں اور یہ وائرس جب اس امت کے اندر سرائط کر جائیں گے تو پھر کفر کی الغارن پر ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم آگے جو علاماتیں کبرہ ہیں ان کا ذکر کریں گے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو عذاب من الشم سے اور ہمارے سامنے آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق جی ناظرین اکرام تو ہم نے سنا کہ علاماتیں جو سگرہ تھی ہیں وہ علامہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرنے اور خیر پھلانے کی توفیق اندر فرمائے وسلام